تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دس سال دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نیل کاری جیا آپ کو بتا دوستو کسان نیتا راکیٹکیٹ کی کسانوں سے بڑی اپیل بولے فیلال اگر کوئی بھی گاؤں میں گھسے تو فیلال الٹے پیر دوڑا دیا جائے جیا یعنی بھاج پائیوں کو کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا یہ لوگ صرف پاس سال میں اپنا چہرہ دکھاتے ہیں اور وہ غیب ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو ادھر چلنا تھا تالیبان تالیبار اندھر موڈی سرکار نے کر دیا کھیل جیا الپی جی پیٹرل ڈیزل پر بڑا ادام لوگوں کا فوٹا غصہ جیا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے اب دوستو اکلے شادوں کو بدنام کرنے کی سازج دسل ایس پی کے خلاف پوری گودی میڈیا ایک پروپاگنڈا چلا رہی ہے اور بتا رہی کیسے ایس پی کے نیتا نے جو ہے یہاں پر ویوادت بیان دیا ہے شفیق الرحمان نے کہ فیلال جو ہے تالیبان نے صحیح کیا جبکہ دوستو ان کا بیان جو ہے وہ توڑ مڑوڑ کے بتایا جا رہا ہے ان کے اوپر کیس بھی درج کرایا گیا ہے میں اس کے بارے میں ہی بتائیں گے یوگی کی کیسی چالے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے راکش استانہ کے اوپر بھڑ کے لوگ بولے فیلال جل سے جل اس کو پت سے ہٹایا جا جیا موڈی کا خاص آدمی کو دوستو آپ کو بتا دیں عوید دھنگ سے جی ہے کیونکہ ان کا دوستو اب ان کا ٹرانسفر ہونے والا تھا یعنی کہ بیسیکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کی نوکری جانے کا سمیں ہو گیا تھا اور اس بیٹ جو یہاں پر ان کو وہ بنا دیا گیا چیف ڈلی کا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو ہم نے پہلے ہی کہا تھا موڈی سرکار سے تالیبان سے بات کریں تالیبان سے بات چیت کریں لیکن فیلال موڈی سرکار سننے کو تیار ہی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو کانگریس کی پروکتہ آپ کو بتا ہے سپریہ جی نے دوستو لگائی بی جے پی کی جمکر کلاس بولے فیلال تالیبان کا مددہ اٹھا کر اپنے دیش میں مہنگائی کو چرم سیمہ پر لے جا رہا ہے موڈی اور شاہ اس کے بارے میں بتائیں کیسے ان کی پول کھل گئی ہے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنم آپ کو بتائیں گے تالیبان نے دکھائی موڈی کو آنکھ بولے فیلال کشمیر ہمارا تھا اور ہمارا ہی رائے گا جیہ آپ کو بتائیں دوستو تالیبان نے ویڈیو جاری کر کر کھلی موڈی سرکار کو چیتاونی دے دی ہے کہ فیلال اگر تم ہمارے ایک لال کو شہید کرو گے تو ہم سوکو اس طریقے دوستو ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے حالانکہ دوستو ہمارا دیش میں اس میں کوئی سندھی نہیں کہ ہمارے دیش کے جو سینی کے موتور جواب دیتے ہیں جیہ چاہے پاکستانو یا تالیبان لیکن دوستو سوچنے والا وشے کہ اب تالیبان ہمیں بھی آنکھ دکھا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پا دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دسل دوستو آپ کو بتا دے اب زبردستری کے سے تختہ پلٹ کے بعد جیہاں آپ کو بتاتا ہے افغانی جنتہ اتری سڑکوں پر تالیبان کے خلاف لگا کرکی نارے بازی بھلے ہی دوستو اشرف گنی بھاگ دا ہوں لیکن یہاں کی جنتہ سڑکوں پر تار گئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پا دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے رندیب سوجی والا کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے دیش کی سرکشک کے ساتھ پوری طریقے سے جو ایک کمپرمائز کر رہی موڈی سرکار دسل دوستو اتری پوروی علاقے میں آپ کو بتا دیں لگاتار ہنسہ فیلتی جا رہی ہے اور ایک بھی گودی میڈیا یہ سب کچھ نہیں چلا رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پا دوستو بابیتہ فوگاٹ پر بھڑکے لوگ بولے فیلال موڈی کی دلال ہے یہ جیہا دسل بابیتہ فوگاٹ نے دوستو پیٹرول کو لے کر ایسا ویوادت بیان دے دیا ہے جس کے چلتے وہ گھر گئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلال چلیے بڑھتے سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دسل بابیتہ دوستو آپ کو بتا دیں راکر ٹکیٹ کی سبھی کسانوں سے اپیل فیلال بی جے پی آلو کو گاؤں میں گھسنے نہیں دیا جائے کوئی بھی اگر گاؤں میں گھسنے تو اس کو الٹے پر دولا دیا جائے یہ وہی بی جے پی ہے جو صرف پانچ سال میں اپنا چہرہ دکھاتی ہے جب ووٹ آتے ہیں تو یہ اپنا چہرہ دکھا دیتی ہے اور جیسے ہی ووٹ چلے جاتے ہیں یہ بھی بھگ جاتی ہے آپ کو بتا دیں تو راکر ٹکیٹ نے کہا یہ سرکار پونجی پتیوں کی سرکار ہے یہ صرف تب ہی گاؤں میں اپنا چہرہ دکھاتی ہے جب ووٹ آتے ہیں اور ووٹ لینے کے بعد گاؤں والوں کو ٹھینگا دکھا کر انہی کے ساتھ ہوشیاری کرتی ہے ان جیسے ہوشیاروں کو سبق سکھا جائے گا راکر ٹکیٹ نے کہا کہ سرکار اگر نہیں صدری تو اس کو صدارنا ہمیں آتا ہے ابھی تو ایک سال ہوا ہے ابھی دو تین سال اور بیٹھے رہیں گے دو ہزار چوبیس میں سرکار کا حساب کر کر ہی جائیں گے راکر ٹکیٹ نے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں کون سی راجنیتی سرکار کو سختہ میں لے کر آتی ہے کسیار نے تھا راکر ٹکیٹ نے کہا ہے کہ سرکار یہ سمجھ لے کہ دو ہزار چوبیس ٹھیک نہیں ہے دو ہزار چوبیس دون نہیں ہے وہ جلدی ہی آئے گا اسی کے ساتھ راکر ٹکیٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ سرکار موڈی جی کی جس طریقے سے پھر وہ گر رہی ہے دوستو پپولیٹی اس سے ان کو سمجھ جانا چاہیے ابھی تو چوبیس ہی ہوئی ہے آنے والے سمیں میں بس اب پانچ چھے ہی بچے گی جیاں اس سے بھی اگر سرکار نہیں صدری تو پھر ہمیں صدار نہ آتا ہے فیلال چلیے بڑھتے ہیں کرگلی بک بریکنگ کی طرح بتا دوستو ادھر چل رہا تھا جی ہے دوستو ادھر چل رہا تھا افغانستان طالبان کا کھیل پوری گوڈی میڈیا دوستو افغانستان طالبان انہیں لگی تھی افغانستان طالبان میں ادھر موڈی جی کر رہا ہے کھیل دسل دوستو آپ کو بتا دے موڈی سرکار کے خلاف یہاں پر لوگ ہوسہ فود پڑھے دسل آپ کو بتا دوستو موڈی جی نے ایک نئی چال چل دی اور کیا ہے وہ چال میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو بتا دوستو موڈی سرکار نے ابھی حال ہی میں جو یہاں پر تالیبان اور افغانستان پر ایک بھی شبد نہیں بولا ادھر موضی شرکار کا اپنا گیم چل لیا تھا گیس کے دام بڑھا دیے گا آپ کو بتا دوستو گیس میں الپی جی پر پچیس روپے بڑھا دیے گا جس کو لے کر آپ کو بتا زبردست طریقے سے جو یہاں پر موضی شرکار گر رہی ہے پیٹرول ڈیزل اور دوستو گیس پر پھر سے ایک بار دام بڑھا دیے گا ابھی دو چار دن پہلے ہی دوستو گیس قدام 834 ہوا کرتا تھا اب 860 پر گیس قدام پہنچ گیا پچیس روپے گیس پر بڑھا دیے گا اور پیٹرول ڈیزل کے داموں میں کل اضافہ ہوا اس کو لے کر دوستو آپ کو بتا دیں موضی شرکار چھپی سادے ہوئے یعنی کہ دوستو ہمارے دیش کے بارے میں تو کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے گودی میڈیا کو تالیبان اور افغانستان کی پڑھئی ہے نہ آپ افغانستان میں رہتے ہو نہ آپ کا تالیبان اور افغانستان سے کچھ لینا دینا ہے لیکن ہمارے دیش کے بجائے دوستو دوسرے دیشوں کی خبریں چلائی جا رہی ہیں ان لوگوں کو بس ایک مددہ چاہیے اور وہ مددہ دوستو ان کو جیسے ہی مل جاتا ہے اس مددہ کے اکورڈنگ یہ چلتے ہیں آپ دیکھئے کہ آج جس طریقے سے دوستو ہمارے دیش میں پریشانی آئے ان مددوں پہ بات کرنے کے بجائے ان کو تالیبان اور افغانستان بچا ہے یہ لوگوں کی باتیں پکڑنا ہے جان بوچ کر یہ وپکش پارٹیوں سے کچھ ایسی چیزیں بلوارا ہے دوستو تاکہ وپکش کے موں سے کچھ ایسی چیز نکل جا اور پھر اس کا بی جے پی کو ووٹنگ میں فائدہ ہو جو آنے والے چنا ہو اس سے صاف دکھائی دیتا ہے دوستو کہ بی جے پی کی لگاتار جو منچہ ہے اور جو سوچ ہے وہ سامنے دکھائی دے رہی ہے کہ بی جے پی کون سی راج نتی کرنا چاہتی ہے اور کیسے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بھیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی جی داصل دوستو آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ پارٹی خلافی جو یہاں پر کھول دیا گیا ہے مورچہ کانگریس کی دوستو آپ کو بتا دے جی آپ پروکتہ سپریہ جی نے بولا موڈی پر بڑا حملہ بولے فلال دو لوگ بیٹھ گئے ہیں ستہ میں اور وہ پوری طریقے سے دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتا دوستو سپریہ شری نتے نے جو یہاں پر موڈی اور شاہ پر بڑا حملہ بولا سپریہ شری نتے کا کہنا ہے کہ آج دیش میں لگتار لگتار مہنگائی بڑھتی جا رہی عام یوہوں کے پاس نوکریہ نہیں ہے بیروزگاری چرم سیمہ پر ہے اور لوگوں کی جانے جا رہی ہیں اس کو لے کر موڈی سرکار چپ چاپ بیٹھی بھی ہے آپ کو بتا دوستو سپریہ شری نتے نے کہا ہے کہ آج جس طریقے سے گیس کے دام بڑھائے گئے ہیں پیٹٹول ڈیزل ہو گیس ہو کہ اس کو لے کر سرکار چپ پیسہ دے ہوئے اور یہ سرکار نہیں بولے گی کیونکہ یہ سرکار جو یہاں پر ستہ کی بھوکی تھی ایک بار یہ ستہ میں آ چکی اس لئے اب تانہ شاہی والا روئیہ اپنا رہی ہے اس کو لگتا ہے کہ ستہ میں رہنے کیلئے اگر لوگ تنتر کی حقے بھی کرنا پڑے تو ہم کریں گے ان کو کبھی ستہ نصیب نہیں ہوئی تھی اس لئے یہ لوگ جو یہاں پر بلکل ستہ کے پیچھے پڑ گئے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے گا تو کریں گے دنگے فیلوائیں گے لوگوں کی جانے لیں گے یہاں تک کہ پیٹول ڈیزل ہو گیس میں جو عام جنتہ دوستو آج پوری طریقے سے مجبور ہو چکی ہے کیونکہ دوستو لوگوں کو یہ سب خریدنے ہی پڑے گا اگر نہیں کھائیں گے اناج دوستو تو بھوکے مر جائیں گے چاہے پھر عام جنتہ چوری کرے یا ڈاکہ ڈالے اس سے موڈی سرکار کو کوئی لینے دینا نہیں ہے وہ پیٹول کے دام بڑھائی گی ڈیزل کے دام بڑھائی گی اناج مہنگا کرے گی پیٹول ڈیزل دوستو ٹریکٹر میں ڈلتا ہے کسان کے ظاہر سی بات ہے جب کسان ٹریکٹر چلائے گا تو عام جو اناج کے بہاں ہیں وہ بھی بڑھیں گے ہی بڑھیں گے تو دوستو یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ موڈی سرکار کہیں نے کہیں اپنی رغنیتیاں پوری طریقے سے چکی ہے اور یہ صاف ہے دوستو کہ فیلال موڈی سرکار پوری طریقے سے فض گئی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر اگلی بھیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خبر نے گل گا رہے آپ کو بتا دوستو اب تالیبان نے امریکہ کے بعد دوستو دکھائی موڈی سرکار کو آگ جیا ویڈیو کیا جاری سوشل میڈیا پر مچ گیا بوال دراصل دوستو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کیا ہے تالیبانیوں نے اور یہ ویڈیو تیزی سوارل ہو رہا ہے آخر تالیبانیوں نے ایسا کیا کہہ دیا دوستو موڈی سرکار سے جس کے بعد جم کر ہنگامہ ہو رہا ہے آپ کو بتا دوستو تالیبان نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہو کہا کہ فیلال تم لوگوں کا تمہارا موڈی جی تمہارا امریکہ سے بھی برا حال کر دیں گے جیہاں جیسے امریکہ کا کیا تھا اس سے برا حال ہم تمہارا کر دیں گے تم لوگ جس طریقے سے کشمیر کو اپنا کہتے ہو اور مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا تم یاد رکھو ایک مجاہد کی قیمت تمہارے سو مجاہد کے برابر ہے ہمارا سو ایک مجاہد تمہارے سو پنڈیتوں کے برابر ہے اس طریقے سے باتیں کر رہی ہیں اس ویڈیو میں کہا گیا کہ کشمیر تو ہمارا تھا اور ہم اسے لے کر رہیں گے اور امریکہ کی طرح تمہارا جینا بھی حرام کر دیں گے اس طریقے سے دوستو ویڈیو وائرل کیا گیا سوچئے دوستو ہمارے بھارت کی سینہ جو ہے دوستو ان تالیبانیوں کو ان پاکستانیوں کو موتوڑ جواب دے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستو کہ ہماری سینہ جو یہاں پر وہ طاقتور ہے اور ہر ایک کے سوالوں کا موتوڑ جواب دے سکتی ہے لیکن دوستو اس وچے پر سوچنے کی چرچہ کرنی چاہیے موڈی سرکار کو اس وچے پر سوچ کر تالیبان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے موڈی سرکار کو کچھ بولنا چاہیے تالیبان کے خلاف بھی دوستو لیکن موڈی سرکار چپی سادے بیٹھی ہے لوگ سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ کیسی سرکار ہے تالیبان لگتار ہم پہ حملے بولا ہے دھمکیاں دے رہا ہے ویڈیو جاری کر رہا ہے اس کے بعد بھی سرکار چپی سادے ہوئے اس کا مطلب سمجھئے دوستو کہ یہ سرکار تالیبان سے بھی ڈر رہی ہے جیاں اس سے پہلے چین کے بارے میں کچھ بولنے سے ڈر رہی تھی چین لگتار ہماری سیماؤں پر قبضہ کرتا رہا کئی جگہوں پر اس نے ہماری قبضہ کر لیا لیکن موڈی سرکار کے موں سے ایک شف دنی فوٹا اب چین ہمیں دھمکی دے رہا اس پر بھی موڈی جی چپ بیٹھیں موڈی جی میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر آپ کا مرضی کیا ہے آخر آپ چاہتے کیا ہے فیلال چلیے بڑھتے ہیں اگلی بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نگل گاری جی ہاں دراصل دوستو آپ کو بتا دے یو پی کی ویدان صباح میں جم کر ہنگامہ آپ کو بتا دوستو اکلیش یادہو کہ اببہ والے شب پر بھڑھ کے اکلیش یادہو بولے فیلال اگر اگر اپنی حد پار کی تو فیلال ہم بھی بھول جائیں گے یوگی کو جی ہاں ہم اببہ امہ سب تک پہنچ جائیں گے جی ہاں اور پھر یوگی یہ برداشت نہیں کر پائیں گے دراصل دوستو اکلیش یادہو کی پارٹی سمجھ وادی پارٹی نے جم کر جو یہاں پر کل ویدان صباح میں ہنگامہ کیا ان کا کہنا تھا کہ فیلال اببہ جان شبد کا یوز کیوں کیا گیا دیکھئے دوستو اببہ جان شبد میں کوئی برائی نہیں ہے اور اکلیش یادہو نے کہا کہ اس اببہ جان شبد میں کوئی برائی بھی نہیں ہے لیکن سی ایم یوگی نے اس شبد کا غلط طریقے سے اپیوک کیا گیا جو دوستو ہندو ووٹر ہیں ان کو بھیکانے کی کوشش کی گئی ہندو بھائیوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہی ہوگی کہ فیلال جو اکلیش یادہو ہیں وہ مسلم ہیں بیسیکلی ان کی سوچ مسلم ہیں اور جان بوجھ کر دوستو یہ تو بیجے پی کی خیر عادت ہے آپ بھی جانتے ہوں گے میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں نہیں جانتے تو اتر پردیش کے چناؤو یاد کیجئے ممتہ بینہ جی کو جیشری رام بولنے میں مصیبت لگتی ہے جیشری رام بولنے سے وہ کتراتی ہیں لیکن اللہ حکبر بولنے میں انہیں بڑی خوشی ملتی ہے یہ کس نے کہا تھا دوستو امیت شاہ اور موڈی جی نے یہ صاف صاف نعرے لگایا تھے دوستو کہ ان کو جو یہاں پر پوجا پاٹ سے چنتا ہے لیکن نواز پڑھ لیں گی جیہاں جیشری رام کا نعرہ نہیں لگائیں گی لیکن اللہ حکبر بولیں گی لیکن دوستو ان کی ہندو تو کی راج نتی کا وہاں پر قلعہ ڈھے گیا ممتہ بینہ جی نے الٹا پیر ان کو دوڑا دیا صاف دکھائی دیا کہ ممتہ بینہ جی سے پنگا لینا موڈی سرکار کو مہنگا پڑ گیا تھا ہندو تو کا کاٹ تو چلا نہیں الٹا ہندو مسلم بھائیوں نے مل کر ممتہ بینہ جی کو پورو بہومت سے اور بہت زیادہ سیٹوں سے جتایا اور یہی کار آنے دوستو کہ اب موڈی سرکار اتر پردیش میں بھی ہندو مسلمان کر رہی ہے تاکہ جو وپکشی پارٹیوں کو ووٹ آنا ہے وہ بی جی پی کو دے جائیں لوگ لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اب لوگوں نے افلیت دیکھ لیے دیکھا نا کیسے کل سروے میں موڈی جی کی دھجیاں ہوں نہیں جی ہے کیسے لوگوں نے نکار دیا اس سرکار کو بی جی پی کی کو اب دوستو اببہ حضور ویٹ پر یوگی نے بھی کہا یوگی نے کہا اس میں کیا غلط ہے ان کے ووٹ لینا چاہتے ہیں مسلم ہو کے لیکن فیلال اببہ حضور سننا پسند نہیں دوستو بات یہ نہیں کہ اببہ حضور کیا گیا بات یہ ہے کہ یوگی جان بوجھ کر چھوی خراب کر کر ان ووٹروں کو اپنی طرف کھیچنے کی کوشش کرنا اور دوستو جو کہ یہ راج نیتی میں عام بات ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ لوگ کا مائنڈ ڈیوائٹ کرتے ہیں تاکہ جو ووٹر ہیں ان کا دماغ پھر جا رہا وہ سوچا رہے آرہ اس کی سوچ تو مسلمان کی طرف جا رہی جبکہ ہمارے ہندو بھائی اچھے جانتے کہ ہندو مسلمان جیسی چیز کچھ نہیں ہوتی ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک رگلی بگ بریکنگ کی طرف بہتہ دوستو اگلی جو بڑے خبر نے کو ہٹا دیا جا پارٹی سے دراصل دوستو یوگی سرکار کے خلاف جو ہے آپ پر اب کئی سانسد اپنا غصہ بتا رہا بیقت کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ یوگی سرکار سانسدوں سے نوکروں کی طرح بیوار کرتی ہے مانو ان کے ذر خریدے غلام ہو جیاں دراصل دوستو اب کی بار یو پی کے جزادہ تا سانسد ان کا رخیہ تھا کہ فیلال یوگی کے بجائے کیشب مورے کو جو یہاں پر آنے والا سی ایم بنایا جائے لیکن دوستو یوگی نے اپنے کڑے روئیے صاف کر دیا تھا باجپا کے سامنے کہ فیلال وہ اپنے پتھ کو چھوڑیں گے نہیں وہ ہی اب کی بار بھی سی ایم کے چناؤڑ لڑیں گے اور دوستو موڈی سرکار کو ہار مانتے ہوئے یوگی کو یہ کمان سوپ نہیں پڑی جبکہ موڈی سرکار یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ فیلال یوگی جو ہے دوستو وہ بن جا ہے لیکن صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت سرکار کی جو منچہ ہے جو سرکار سوچ رہی ہے دوستو اس سے کہیں نہ کہیں پرے چل رہے ہیں لوگ فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر انکلگاری جی ہیں رندیب سجیالہ کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال آج اتر پوروی علاقے میں ہنسہ فیل رہی ہے لیکن ہماری سرکار تالیبان اور افغانستان میں بلجی بھی ہے جان بوچ کر یہ سب کچھ میڈیا نہیں چلا رہی ہے رندیب سجیالہ کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار اس جو یہاں پر دو لوگوں نے گرہ منتری عمیت شاہ اور دیش کے پردان منتری نرین موڈی نے ان دونوں کو دیش کو سیبت میں ڈال دیا آج ہمارے دیش کی سرکشہ خطرے میں آگئی چلیئے دوستو میں مانتا ہوں کہ تالیبان ہمارے دیش کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ہماری سینہ بہت لمبی ہے لیکن دوستو چین بھی لگتا ہے ہمیں آگ دکھا رہا پاکستان بھی ہمیں آگ دکھا رہا اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے دوستو کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے جی ہے دوستو اور چین پاکستان اور آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہاں پر پوری طریقے سے یہ تین دیش جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کیسے افغانستان پر دوستو پوری طریقے سے قبضہ کر لیا گیا ہے افغانستان پر قبضہ کس کی شے پر کیا گیا ہے دوستو امریکہ چین اور پاکستان یہ تین دیش تھے دنوں نے جم کر سمرتھن کیا جی ہے تالیبان کا اور تالیبان نے قبضہ کر لیا وہ بھی تالیبان کا دوست بن چکا ہے یہ تینوں دوستو اگر مل گئے تو سمجھئے کہ ہمارے دیش کے خلاف کیسی چالبازی کر سکتے حالانکہ ہمیں اپنے سینکوں پر پورا بھروسہ ہے دوستو لیکن دوستو رزق لینا بہت ہی بڑی بےوقوفی ہوتی ہے اور ہمیں اپنے دیش کے بارے میں پہلے سے ہی سوچنا پڑے گا لیکن موڈی جی ہیں کہ وہ ڈر کے مارے دوستو تالیبان کے خلاف ایک شبد نہیں بولنا ہے یہ گودی میڈیا لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ کہاں گیا وہ خان کا گروپ جو تختی لے کر کھڑا ہو جاتا تھا لیکن دوستو یہ خود چک بیٹھے ہوں ہیں فلال چلیے بڑھتے ہیں اگر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو ایک بار پھر سے گودی میڈیا نے کیا ہندو مسلمان کا پریجنڈا لہرانے کی کوشش یہ ہے دوستو ہندو مسلمان کرنے کی کوشش جو ہے گودی میڈیا کی پھر سے فلالپ ہو گئی ہے اور دوستو گودی میڈیا کا پوری طریقے سے ونٹا ڈال ہے ان کی سچائی سامنے آگئی ہے تو ایسا آخر کیا ہوا ہے دوستو چلیے آپ کو بتاتے دسل دوستو تالیبان کو لے کر امیج دیوگن جو کہ موڈی کا سب سے بڑا چاٹوکار مانا جاتا ہے نیوز ایٹین کا یہ پترکار ہے دوستو امیج دیوگن نے دوستو اپنے ہاتھ میں ایک بلینگ تختی لے لی اس نے کہا آپ لوگ سوچ رہا ہوگے میں نے یہ ہاتھ میں بلینگ تختی کیوں لیے بلینگ تختی میں نے اس لیے لیے کہ کہا گیا وہ خان کا گروپ جی ہے دوستو آپ سوچئے یہ خان لوگوں کو گینگ بتا رہا ہے میں گروپ بول گیا ہے سوری خان لوگوں کو گینگ بتا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں گیا وہ خان کا گینگ جو لوگ تختی لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھئے بھارت میں کیسے جو یہاں پر مسلمانوں کی موب لنگچنگ ہو رہی ہے تو دوستو اس بات میں ابھی معاملہ کیا تھا تالیبان کا لیکن اس نے کیا مدہ گھسیڑا دوستو دھیان دیجئے کہاں گئی وہ مسلمان وہ خان لوگوں کی گینگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے جو یہاں پر وہ ہو رہی ہے دوستو موب لنگچنگ اب دوستو میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں دوستو موب لنگچنگ بھارت میں ہو رہی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر امیج دیوگن اس بات کو کیوں اٹھا رہا ہے کیا تالی افغانستان میں جو تالیبان کر رہا ہے کیا اس چیز کو لے کر یہ بھارت کے مسلمانوں کو سکھائے گا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ موڈی سرکار اور ان کے اندھ وقت مسلمانوں کو مارتے رہے مسلمانوں کو کاٹے کے نعرے دیتے رہے مسلمانوں کی موب لنگچنگ کرتے رہے لیکن مسلمان کو چپ رہنا چاہیے کیونکہ تالیبان نے بھی تو افغانستان کے ساتھ یہی کیا ابے بھائیہ وہ افغانستان ہے وہ تالیبان ہے وہاں پر ہندوستان کا کوئی رہتا نہیں ہے یہ ہندوستان کی بات کر تو تو ہندوستان میں رہتا ہے اور ہندوستان کے خان لوگوں کو تو گینگ بتا رہا ہے کیا خلط کیا ان لوگوں نے اگر لوگوں کی موب لنکچنگ ہو رہی ہے تو لوگ آواز اٹھائیں گے دس بار اٹھائیں گے تیری اس لیے جل لئی ہے کیونکہ تو موڈی سرکار کا سپورٹ کرتا ہے تو وہ پترکار ہے جس کو ایڈ ملے جس کو موڈی سرکار نے بھر بھر کر ایڈ دی اور چٹٹ آٹو کارتا کر رہا ہے موڈی سرکار کی سب سے بڑا سوال دوستو یہ پترکارتا پر یہ جو پترکار ایک کلنک ہے ابھی سر شرما کا وہ جو شبد ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ یہ جو ہمیش دیوگن ہوئے صدیر چودری ہوا دوستو انجنہ اوم کشب ہوئی روبیقہ لیاقت ہوئی دوستو یہ لوگ پترکارتا کے نام پر ایک کلنک ہے کالا دھبا ہیں کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ دوستو اب افغانستان اور جس طریقے سے یہاں پر آپ کو بتا دے افغانستان کے معاملے میں بھی مسلمانوں کو گھسیٹا اس سے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس نے خان لوگوں کی گینگ بتا ڈالا بھئیا تو وہی ہے ابھی دو دن پہلے تو نے دیکھا نہیں کہ پنکی چودری تم لوگوں کے نیوز چینل پر آکے کھلے آم یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے حضور کو اور حضور کو گالی دے کر چلا جاتا ہے بھارت میں ہمارے بھارت دیش میں جہاں پر ہندو مسلمان سب مل کر رہتے یہ بھارت دیش جتنا ہندو بھائیوں کا اتنا مسلمانوں کا بھی ہے اور یہ سچائے بدلے گی نہیں دوستو کوئی کتے کے لئے اتنا ہی ہندو بھائیوں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے اتنا ہی سکہ ہے اتنا ہی پنجابیوں کا ہے دوستو اتنا ہی حیسائیوں کا ہے جتنے بھی دھرم رہتے ہیں اتنا ہے بھارت سب کا ہے لیکن اس کی چاٹوکارتہ پر دوستو لوگوں نے جم کا لانت ملاوت بھیجی اور بولے کر لے موڈی کی دلالی کر لے کیونکہ ابھی پنکی چودری کا بیان تو نے سنا ہوگا اور اگر اب بھی شرم نہیں آ رہی تو ڈوب مر فیلال ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پاس میں گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبا